بھی کوئی مسئلہ ہو نا کہ کشمیر کے ساتھ ہو یا فلسطین کے ساتھ ہو تم جیتو یا ہار ہو یہ اس طرح کے گانے جو ہے نا کرکٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا نغمہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ کیا ہے اور ہوتھ پڑھ نہیں رہے اور دشمن کے بچوں کو کیا پڑھانا ہے ہوتھ تو پڑھ لیں پہلے اور وہ بھی جب کیا تھا وہ بھی سب کو بتا کہ بھی ہندہ سینہ اس کے بیچے بھی کیا سین تھا کس نے کروایا تھا وہ چھوڑ دیں اب بیسر پہ کلو آٹا لے رہے ہیں اور ادھر آ کے وہ ڈیٹھ سو لے کبھی نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے انڈیا ڈاکٹرز کی ویسے بھی پوری دنیا میں ڈیمانڈ آئے تو ہمارے پاکستان میں رشیہ جا کے بڑھتے ہیں امریکہ کینیڈا انگلینڈ جا کر بڑھتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ادھر پاس جائیں گے آرام سے اتنے ہم پیسے باہر کے دیتے ہیں ادھر آرام سے نہ ویزے کی ٹینشن نہ بیس سے آٹوموبائل انڈسری جو وہ در ٹاٹا ہے مہندرہ ہے وہ یہاں پہ اگر ہم ہی پورٹ پہ آئے جو انڈیا میں ہماری درد کارز ہیں کتنی مہنگی کیوں مہنگی ہیں کیونکہ ان کا جو ہے آرام ٹیلز باہر سے آتا ہے ایدہ کشمیری میں ہے سب سے پہلے یہ بات کشمیری ہے سیون میں ہمارے ابو اجداد وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورمنٹہ یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چیتر سال میں چیتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہماری آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہماری آرمی نمبر وان آرمی ہے ہم نے ساتھویں بڑے نیوکلی پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو اینا نمائش کے لیے رکھی ہیں ان کا ہمیں استعمال بلکل نہیں کرنا تھا کشمیر کی سچویشن پاکستان میں ہے پاکستان سائیڈ کشمیر اور انڈیا سائیڈ کشمیر وہاں پہ ٹکنالوجی کی وہاں پہ ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں میں نے جو خبروں میں دیکھ رہا ہوں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ سعودیہ جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ یو اے ای وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے سائیڈ پہ جو کشمیر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ادھر کشمیر کی ڈیویلومنٹ وہ بہت آف سین چال رہے ہیں جہن دوستو دوستو آپ نے پاکستان کے جہنوں کا ویڈیو کافی بار دیکھا ہوگا جو بھارت کے بارے میں گالیاں پتے رہتے ہیں مگر دوستو آج کی ویڈیو ہے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کس طرح گھسال تریجی سے رہے ہیں اور ہمیشہ انہیں پروف گنڈا کا سکار ہونا پڑتا ہے کہ وہاں پر حتی اچار ہوتا ہے جلوم ہوتا ہے وہ کشمیری بتائے گا کہ پاک آرمی ان پر کتنا زیادہ جلوم کرتی ہے اور وہ اپنی سرکار سے کتنے ناکھوس ہیں اور وہ کشمیری آپ کو بتائے گا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر کیوں جانا چاہتا ہے اور بھارت کے لوگوں کے لیے بھارت کے لیے اور تصویری کے لوگوں کے لیے وہ کیا کہتا ہے چلیں دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے پلیج ویڈیو کو انگلی لائک کریں چل کو سسکرائب کریں کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملوین کے جو بڑے ہیں وہ کشمیر سے آئے تھے یہ شاید تھوڑا بہتر جانتے ہوں ایٹلیس ہمارے سے بہتر جانتے ہوں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں جو کشمیر کی سیچویشن پاکستان میں ہے پاکستان سائیڈ کشمیر اور انڈیا سائیڈ کشمیر وہاں پہ ٹکنالوجی کی وہاں پہ ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں میں نے جو خبروں میں دیکھ رہا ہوں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ سعودیہ جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ یو اے ہی وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہے ہمارا کشمیر جو ہمارے پاس ہے کم از کم اس کو مکمل طور پر اگر وہ سیاحتی طور پر بھی ان کر لیں تو پھر بھی یہ ہمارے لئے ہماری مشہد کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہوا ہے یہ ہماری گورمیٹ جو ہے نا بس وہی جیسے میرے بھائی نے پہلے بتایا کہ یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں جب بھی کوئی ملک جب وقت ہوتا ہے نا کشمیر کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا تب اس ٹائم یہ جو ہیں behind the scenes چلے جاتے ہیں میں ہمیشہ جب بھی کشمیر کا ٹاپک ہوتا ہے ایک سوال لگتا ہوں اور کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے میں یہ سوال لگتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیریوں سے محبت ہے ہم یہ کہتے ہیں نا کشمیر سے بڑی محبت کشمیریوں سے بڑی محبت جو ہمارے سائٹ پہ کشمیرہ اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لئے کچھ کر رہے ہیں ہمارے سائٹ پہ جو کشمیرہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ادھر کشمیر کے development وہ بہت off scene چل رہے ہیں اچھا بھائی آپ اس کے اوپر بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نومبر میں تین دفعہ کشمیر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی کون کر رہے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں پاکستان سے اگر ہو رہے تو کیوں کیا جا رہے ہیں اور اگر ہم نہیں کر رہے تو اس سے بڑا جواب یہ کون کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ تو بلکل ہی اس چیز سے نا خبر ہے کوئی خبر نہیں ہونے وہ اپنے پیڑ بڑھنے آتی ہے اپنے خزانوں میں گورنمنٹ کے خزانے میں سے اپنے خزانے بڑھنے آتی ہے سارے ہمارے مال پہ سارے لوگ پھر چلے جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف عرضی کی گئی ہے کشمیر میں یہ ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں یار آپ نہ بھی سارے باتیں چھوڑ دیں سارے باتیں چھوڑ دیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہمیں سب سے پیار ہے ٹھیک ہے ہم چاہنا کہ بھائی وہ ان کو فری کریں یار آپ نے کبھی سوچے کہ وہ جو کشمیری لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں کشمیر میں اٹھا اسٹم بیسو روپے کلو ہے انڈیا سائیڈ پہ ہاں جی ٹھیک ہے یہاں پہ کیسے ہیں تقریبا ٹھیک ہے وہاں پہ ایک گریب بندہ ایک دن کا سو ڈیٹسو روپے کمایا کہ خوش ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہزار بے کمایا کوئی بندہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی جنین بات ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو جو ہیں وہاں کے لوگ وہاں بھائی کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا ہم نے ازاد ہونا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہے ہم بھائی یونیورسٹیز کی اگر بات کر لیں کتنی یونیورسٹیز ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہاں یونیورسٹیز کی ہماری سائٹ پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں یار جو وہاں کے اپنے سٹوڈنٹس انہوں کہ ان کا موقف سہم ہے پاکستان میں نا گجنا والا سیالکورٹ لاہور لاہور کے علاوہ یار یہاں کی نا یہاں سے میرے خیال سے بہترین وہاں پہ ہیں کشمیر بچہ سائنس کے ایسے سے چیزیں بنا رہا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا ٹھیک ہے میں سیس کر رہا ہوں یار ٹھیک ہے میرا اسٹم تھرڈ سمیسٹڈا اور یقین کریں یار ہمیں ابھی تک ہم یہ اوپس پہ ہیں جاوہا پہ ہیں یار وہ بندے اپنے ہائی سکول کے سیکنڈ ڈیئر میں بھائی انہوں نے تین سے چار لینگوڈجی سی یار ڈیولیمنٹ وہ سب کچھ وہاں پہ ہے ٹھیک ہے بیسیک بات یہ ہے سارا سمان یہ ہے کہ بھائی کشمیریاں پہ آنا چاہتے نہیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی ہمیں آپ لوگ آزاد کریں ہمیں ایک نیا ملک دے بس اچھا اور یہ بھی کتنے پرسنٹ لوگ جاتے ہیں یہ ایک لہتا بات ہے اور کتنے پرسنٹ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے اور بہت سے لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے انہوں نے انہیں تو آئیڈیا ہو گیا سوڈنٹ ہیں تھوڑا بہت سرچ کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے پاکستان کی پاکستان کے زیادہ تار لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ شاید ابھی بھی لاک ڈاؤن لگا ہے وہاں پہ شاید ابھی بڑا کوئی ملک وہ کٹ دو کٹ دو یار کشمیری اتنے خوش ہے نا آپ کی سوچیں یقین کریں ہمارے مائنڈ میں صرف وہ چیز لائی ہے کہ بھائی بچوں کو مار رہے ہیں سوشل بات بتاؤں وہاں پہ ابھی جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک ایسا علاقہ جہاں پہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہو جی ٹونٹی ملک دنیا کی بڑی بڑی اکانومی ہمارے دلوں اور دماغ کو بھائی وہ انڈیا کے خلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک بند ہے بھائی اس کو پتہ سب کو سامنے اب پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں اور بھائی ہمیں کشمیر کو لے آو یہ کر لو وہ بھائی یہاں پانی کا مسئل ہے سارے معاملات یہاں بھی ٹھیک ہے معاشر جو ہمارا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو یار معاشر سوشلی ذہنہ بلکل تباہ ہوا پڑا ٹھیک ہے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ لیٹس پوز یہاں پہ جو انڈیا سائٹ کے جتنے بھی کشمیری ہیں میں اگزیمپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو کیا پاکستان کی گورنمنٹ افورڈ کر پائے گی ان کو ایکانومی افورڈ کر پائے گی آپ کیا کہتے ہیں یعنی میں ایک اگزیمپل ویسے تو وہ نہیں آئیں گے یا جو بھی معامل ہاتے ہیں لیکن ایک لیٹس پوز یار چوراسی ہزار مربع میل ہے پورا کشمیر چوراسی ہزار مربع میل آپ خود ہی سوچیں وہاں پہ عوام کتنی ہوگی کتنے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے وہاں کے جو بچیوں گے ان کے سکول وغیرہ ہے ٹھیک ہے ان کے جو ساری ان کے جو فیسلیٹیز ہیں سب کچھ یار ان کو دینے کے لیے پر کچھ ہے وہاں پہ بھی صرفے کلو آٹا لے رہے ہیں اور ادھر آگے وہ ڈیٹھ سو لے گی کبھی نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے اور پھر ایک چیز مجھے آپ یہ بتائیں اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کریں ایک چیز یہ بھی بتائیں افغانیوں کو یہاں سے ہم بیج رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ان سے ہمیں محبت اس کا مضلب نہیں ہے ہمیں صرف کشمیر کے مسلمان ہیں میرے بھائی میرے بھائی یار جو افغانی ہیں نا قسمانی بات ہے ان کے ہم نے اتنی حلب کی تھی جینئر بات ہے یار یار اب وہ اب ماشاءاللہ سارے سٹیبل ہیں سب کچھ ٹھیک ہے بھائی اب وہ اپنی کنٹری میں بھائی ہمارے ہم پاکستانیوں کو یار وہ ضلیل کر رہے ہیں جنیر بات ہے آپ سرچ پیچھے بڑی ریزن ہے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون کی یار جو ہمارے جو لیڈز ہیں وہ پاگل نہیں ہے جو یہاں پہ مسوم لوگوں کو یہاں سے نکارنے ہیں یہ ان کے جو افغانی ان سب کی گلتی ہیں جنیر بات ہے ٹھیک یار وہ بھائی ہمارے ٹھیک ہے لیکن یار یہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پیٹی ڈیزن میں آتا ہے آپ بھی تھوڑا سا ایک دومین کی آپ سے بھی بات کریں گے کی چاہنا چاہیں گے افغانیوں کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں کہ بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہماری ایکانومی افورڈ نہیں کر سکتی دوسری سائٹ پہ کشمیریوں کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کشمیریوں سے بڑی محبت ہے کشمیر بنے گا پاکستان یہ آپ کو ڈبل سٹینڈر نہیں لگ رہا نہیں بلکل بھی ڈبل سٹینڈر نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو رہا ہے جی بلکل یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ میرے اپینین میں آپ کی اپنی اپنی جب جب کو افغانی پاکستان میں آتا ہے یا ہوں یہاں کوئی کاروبار کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پرسنلی ذاتی تو جو میرا سپیرینس ہے وہ یہ ہی ہے کہ جب پنجابی یہاں سے جاتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ کرنے کے وہ لوگ چیز کو سپورٹ بلکل بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے جو جو بھی کشمیر کے حوالے سے کشمیر تو اس کا ہونا چاہیے وہ مسئلہ ضرور حال ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب سے اہم مسئلہ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ یہ تو میں بھی کہت اور یہ ہر باشور یہ تھوڑا بھی سینس رکھتا ہے یہ جانتا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے وہ ضرور یہ کہے گا مسئلہ حال ہونا چاہیے لیکن کیسے حال ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں نومبر میں تین دفعہ جونس ہے وہاں ایل او سی کی خلاف ورزی ملک سیلز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو وہ کون کر رہا ہے ہم ملک ہمارے گورنمنٹ کر رہی ہے ہماری فوج کر رہی ہے یا کوئی اور سب سے پہلے انسان کو اپنے گربان میں جانگنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے مسائل پر گور کرنا چاہیے ہمارے اپنے بجلی کے مسائل نہ پانی کے مسائل کافی مسائل نہ تو اگر ہم پہلوں نے حال کر ہمیں وہ چیزیں پہلے کور کر کے پھر ہمیں کشمیر کو دیکھنا چاہیے وہ اپنی سائیڈ کشمیر تو دیکھ لیں بلکل ایسی بات پہلے اپنی سائیڈ والی کشمیر کو دیکھ لیں یہاں بھی کافی لوگ ہیں جو گربت کی لائن سے نیچے رہ رہے بلکل اور ایک ریلیس کر دیتے ہیں ہماری گور جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا کہ کشمیر کے ساتھ ہو یا فلسطین کے ساتھ ہو تم جیتو یا ہار ہو یہ اس طرح کے گانے جو ہے نا کرکٹ پہ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا نگمہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ ہمیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہاں پہ لیٹریسی ریٹ کیا ہے ہوتھ پڑھنی رہے اور دشمن کے بچوں کو کیا پڑھانا ہے ہوتھ تو پڑھ لیں پہلے اور وہ بھی جب کیا تھا تھا وہ بھی ساب کو بتا کہ بھی ہانتا سین اس کے بیچے بھی کیا سین تھا کس نے کروایا تھا وہ چھوڑ دیں دوستو یہ ہے پاکستان کا یوت یہ ہے پاکستان کا بھوست اسی بھوست کے جریعے انہیں یوت کے جریعے پاکستان آگے جائے گا نہ کہ جاہلوں کے جریعے دوستو یہ پڑھے لیکن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یہ فیکٹ کی باتیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جلوم کہاں پر ہو رہا ہے ایجوکیسن کہاں پر ہے آئیٹی کہاں پر ہے اور بھارت کتنا گروہ کر چکا ہے اگر گروہ کرنا ہے پاکستان کو تو پاکستان کو ایجوکیسن سسٹم بڑھانا پڑے گا اور جو جاہلہ پن ہے اس کو نکالنا پڑے گا مگر دوستو پاک آرمی اس بارے میں نہیں سوچے گی میں پاک سرکار بھی کہہ سکتا ہوں مگر دوستو پاکستان کی سرکار کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے پاکستان کی آرمی اس سبی کو کنٹرول کرتی ہے یہ دنیا کی ایک پہلی ایک ایسی آرمی ہے جو سرک سامن بھی بیچتی ہے جو دوائیاں بھی بیچتی ہے جو میڈیکل کولیج میں انٹریفیر بھی کرتی ہے ہر جگہ اس کا پروفوگیڈا چل رہا ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کو دھیرے دھیرے نگل رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی اب یہ سمجھ میں آنے لگا ہے امیر کرتا ہوں دوستو جو سٹوڈنٹس کی ویڈیو ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا پلیج ایک ویڈیو کو لائک کریں چل کو سسکرائب کریں اور آپ کی کیا اپنین ایسی ویڈیو کے بارے میں کمیٹ سکسے لوگنا نہ بھولیں